ٹریکولا کے محل میں ڈکیتی ٹریکولا ڈریک نے اپنے گھر پر ڈکیتی کی سوچنا دی ساری چاندی چوری ہو گئی جاسوس میحل ماملے کی جانچ کے لیے آتا ہے ٹریک نے یہ بھی اللیک کیا ہے کہ چور نے ان کا لہزن کا سوپ پیا اور ان کے جوتے بھی چورا لیے جاسوس میحل کو اپنے تینوں پڑوسیوں پر شک ہے پشاچوام، وولف مین وولف، نربکشی کین تو دوستوں کیا آپ اس پہلی کو سلجھا سکتے ہیں سہی اتتر ہے نربکشی کین پشاچ چاندی سے ڈرتے ہیں بھیڑیوں کو جوتوں کی ضرورت نہیں ہے تو نربکشی کین چور ہے لاپتا بیٹا روحن کا بیٹا کافی سمیں سے لاپتا تھا نمبی تلاش کے بعد پولیس کو تصویر میں دکھائے انسار چار بچے ملے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سا لاپتا بچہ ہے سوچو سوچو صحیح اتتر بھی ہے A اور C پونی ٹیل پہنے ہوئے ایک لڑکی ہے اور D بھی ایک لڑکی ہے کیونکہ اس نے نیل پولش لگائی ہوئی ہے اتح B ان چاروں میں ایک ماتر لڑکا ہے شائع کو آنفز کے کام سے ترند نکلنا پڑا اور جلدی میں اس نے اپنے پیسے چٹائی کے نیچے رکھ دیے جب وہ واپس لوٹی تو اسے بہت نراشا ہوئی اس نے پایا کہ اس کے پیسے چوری ہو گئے تھے اس نے ترند جاسوس میحل کو بلائیا انہوں نے اس وقت موجود گھر کے کرمچاریوں سے پوچھ تاج کی چترکار نے کہا مجھے ڈکیتی کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں ہے کیونکہ میں باہر دیواروں پر پینٹنگ کر رہا تھا الیکٹریشن نے کہا میں ہال میں ٹی وی کی مرمت کر رہا تھا صفائی کرمی نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا کیونکہ میں پورے گھر کے فرش صاف کرنے میں ویست تھی تو دوستوں کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ان تینوں میں سے چور کون ہے ان تینوں میں سے کیول صفائی کرنے والا ہی صفائی کرتے سمیں چٹائی کے نیچے دیکھتا ہوگا تو وہ چور ہونی چاہیے روحن سکینگ کرنے نکلا جب وہ گھر لوٹا تو دیکھا کہ کسی نے اس کے گھر سے قیمتی سامان چوری کر لیا ہے جاسوس میحل کو گھر کے باہر چور کے قدموں کے نشان ملے انہیں روحن کے رشتے داروں پر شک ہوا اور ان سے پوچھ تاج کی روحن کے چاچا نے کہا چوٹوں کے کارن میں بھیل چیئر کا استعمال کرتا ہوں میں چل بھی نہیں سکتا میں چوری کیسے کر سکتا ہوں ان کی بہن نے کہا میں اس دن اپنے گھر پر تھی مجھے کچھ نہیں پتا اس کی چاچی نے کہا میں اس دن کرسمس کی پورو سندھیا کے لیے اپنے گھر کو سجا رہی تھی تو دوستوں کیا آپ چور کا انمان لگا سکتے ہیں پد چنہوں پر چھڑی کی نشان ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی چھڑی کے سہارے چوری کرنے آیا ہو چونکہ روحن کے چاچا کے پیر میں چوٹ ہے اس لیے وہ چلنے کے لیے لاتھی کا اپیوگ کر رہے ہیں اور وہ چور ہیں سندیپ اپنے ادھیان ککش میں پریقشا پتر جانچ رہا تھا اگلے دن سندیپ کی نوکرانی نے انہیں مرت پایا اس کے سر پر زوردار پرہار کیا گیا تھا کمرہ بھی استویست تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے ہتھیارے نے کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کی ہو جاسوس میہل نے ماملے کی جانچ کی اور چار سندگ دھوں کو پایا نوکرانی کی آرہ مالی سیم پڑوسی بل اور مطر لیام آگے کی جانچ کرنے پر میہل کو کاغذ کا ایک ٹکڑا ملا جس پر سیون تھاؤزن سیون ہنڈڈ ایٹین لکھا تھا یہ قاتل کی طرف اشارہ کرنے والا اشارہ لگتا ہے تو کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سندیپ کی ہتھیا کس نے کی تو صحیح اتر بل ہے اگر آپ شیشے میں کاغذ پر لکھے نمبروں کو دیکھیں گے تو آپ کو اس پر بل لکھا ہوا دکھائی دے گا مرنے سے پہلے سندیپ نے ہتھیارے کا نام لکھا تھا ڈکیتی کے تین ماملے ایک سپر مارکٹ کے مالک جیسن نے پچھلے کچھ مہینوں میں ڈکیتی کے تین ماملے درج کرائے چوری کی جانچ کے لیے جاسوس میہل کو بلائیا جاتا ہے میہل نے ان تین دنوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج مانگی 5 جون 7 جون 10 جون فوٹیج دیکھ کر میہل نے تین سندگدھوں کی پہچان کی دوستوں کیا آپ کو چور مل گیا تو صحیح اتر آدمی ہے بیری ایک سپتہ کی چھٹی پر گئے تھے آج صبح میسٹر کھننا کے رسوئیے کی ہتیا کر دی گئی جاسوس میہل اپراد ستھل پر پہنچے اور تین سندگدھوں کی پہچان کی میہل ان تینوں سے پوچھتاج کرتا ہے میسٹر کھننا بولے میں اس وقت اپنی سٹڈی روم میں تھا مجھے کچھ نہیں پتا میسٹر کھننا بولی میں اس وقت ہیڈ فون لگا کر تیز آواز میں گانے سن رہی تھی نوکرانی نے کہا میں اپنا دینک کام کر رہی تھی کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہاں ہتیارہ کون ہے رسوئیہ کے پاس خون سے سنہ کانٹا ہے اور نوکرانی کے پیر کا گھاؤ تازہ دیکھتا ہے نوکرانی نے رسوئیہ کو مار ڈالا پرتیک شنیوار کو جیل ادھیک شک ایک کلا ککشا کا آیوجن کرتے ہیں قیدیوں کو کڑی نگرانی میں ککشا میں لے جایا جاتا ہے اور لوٹنے پر ان کی گہن تلاشی لی جاتی ہے قیدی کے ول اپنا سامان واپس لے جا سکتے ہیں ان تین قیدیوں میں سے ایک بھاگنے والا ہے کیا آپ انمان لگا سکتے ہیں کہ کون بھاگنے والا ہے صحیح جواب بی ہے بی ہرے رنگ کا اپیوگ کر کے اپنے کپڑوں کو گارڈ کے سامان ہرا کر لے گا اور آسانی سے بھاگ جائے گا تو دوستوں ایسے ہی ریڈلز کو سولو کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکون دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہر ایک نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے میں آپ سے ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں کچھ اور نئے ریڈلز کے ساتھ